آدھا آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لازوال نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد جعفر اگر آج کرونا وائرس کے نئے معاملات کی بات کریں تو جمہوہ کشمیر سے آج کرونا وائرس کے پندرہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں جن میں سے چودہ معاملات وادیہ کشمیر سے ہیں اور ایک جمہو پروینس سے ہیں جو معاملہ جمہو پروینس سے آیا ہے وہ ایک معاملہ جو ہے وہ ڈسٹک ادھمپور سے آیا ہے اس کے ساتھ ہی اب کل تعداد جو ہے کرونوائرس معاملات کی کل تعداد 741 پہنچ چکی ہے اس میں ایکٹیو پازیٹیو کیسز جو ہیں وہ 483 ہیں جو آج دن میں ریکاور ہوئے ہیں ان کی تعداد 17 ہے جو ابھی تک جو سارے ریکاور ہوئے ہیں ان کی تعداد 320 ہے اور آٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی اگر جمعوں کی بات کریں تو جو ایکٹیو پازیٹیو کیسز ہیں وہ 9 ہیں کشمیر کی اگر بات کریں تو 404 ہیں ٹوٹل جو ہیں وہ چار سو تیرہ ہیں جو ریکاور ہوئے ہیں جمہو سے وہ فیفٹی تھری ہیں جو کشمیر سے ریکاور ہوئے ہیں وہ ٹو سکسٹی سیون ہے ٹوٹل جو ہیں تھری ٹوئنٹی جو ابھی تک ریکاور ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ یہ اگر ہم پورے ملک کی بات کریں تو آج جو ہے پورے ملک کی تیداد جو ہے وہ سنتالیس سار تین سو چانویں پہنچ چکی ہے تو لاسٹ ٹو بیس گھنٹے کی بات کریں تو ناؤ سو بہت نئے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اگر ایکٹیو معاملات کی بات کریں تو بتیس ہزار آٹھ سو چالیس جو لوگ ابھی تک ریکاور ہو چکے ہیں ان کی تیداد بارہ ہزار ناؤ سو ستہتر ہے اور لاسٹ ٹو بیس گھنٹے میں ایک سو بتیس جو لوگ جو ہیں وہ ریکاور ہوئے ہیں آج جو لاسٹ ٹوئنٹی فور آورس میں ناؤ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ابھی تک ایک ہزار پانچ سو پچھاتر لوگ جو ہیں وہ ہندوستان میں اس وبا سے جو ہیں فوت ہو چکے ہیں اگر آج کی بات کریں تو تامل نادو سے آج سب سے زیادہ کیسز آئے ہیں لاسٹ ٹوئنٹی فور آورس میں یہاں سے جو ہے پانچ سو آٹھ کیسز سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ یہ اگر جمعوہ کشمیر کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں کشمیر سے جو ہے آئے دن کرونا وائرس کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں لہذا عوام کو چاہیے کہ ابھی بھی جو لوگ travel history اپنی چھپا رہے ہیں انہیں سامنے آنا چاہیے administration کا جو ہے وہ پورا ساتھ دینا چاہیے اور بہت سے علاقوں کو جو ہے red zone بھی district کو red zone بھی کیا گیا ہے جیسے جمعو کٹھوا اور سامبا کی بات کریں وہیں گزشتہ روز جب جمعو سے ایک نیا معاملہ سامنے آیا تو اس کے بعد پورے area کو جو ہے وہ red zone کرا دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا دیکھتے رہیے لازوال نیوز